اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان راو کرامہ سنگر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائف شو روشن پاکستان جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہماری مہمان ہوتی ہے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کچھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ سماجی مسائی کے حوالے سے کچھ سیاست کے حوالے سے ناظرین چند دنوں کے بعد رمضان کرین کی آمد ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آر کے اس کوئلیکشن اور میٹرو ون نیوز کے اشتراک سے عظیم شان سہری ٹرانسمیشن نور سہر آپ کو دیکھنے کو ملے گی جس میں شابیل ہوں گے ہماری اس ٹرانسمیشن میں عالمی شورتی آفتہ سانہ خوان رسول جید علماء کرام اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی معزز مہمان شخصیت اور اس میں ہوگا نات کمپیڈیشن تقریری مقابلے اور کوئیس کے مقابلے کوکنگ سیکمنٹ اور اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کا کڈ سیکمنٹ بھی آپ دیکھ سکیں گے اگر آپ کے بچوں میں ٹیلنٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے آئے تو آپ اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کڈ سیکمنٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں چلتے ہیں ہمارے مہمانوں کی جانب آج کی جو پہلی مہمان شخصیت ہے سیاست سے ان کا تعلق ہے اور بہت ہی ہنس مک شخصیت ہے پیپرز پارٹی سے تعلق ہے ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹی وومن ونگ سندھ اور اس کے ساتھ ممبر ریسرچ اینڈ کوارڈینیشن سیل بلاول ہاؤس کراچی انیلا انساری صاحبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں آپ کو بہت بہت خوش شام دی اور آپ کے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہے جانی پہچانی شخصیت ہے کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے اور انتہائی نفی شخصیت ہے تجزیہ نگار ہے اور آپ کی ذات کے اتنے پہلو ہے کہ اگر وہ سب میں بتانے لگ گیا تو یہاں میرا پروگرام کا وقت کم پڑ جائے گا آپ گروپ ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر ڈریم ورڈ ہیں اس کے علاوہ وائس چیئرمن پاکستان چیکٹر میمن لیڈرشیف فورم ہے اور ممبر ہے پاکستان ہوتل ایسوسییشن اور اس کے علاوہ کیا کیا ہے وہ ہم پروگرام کے دورانے سے پوچھیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے انوائٹ کیا اور آج کل تو ویسے بھی جو چیزیں آپ نے میری بتائے اس کے علاوہ بھی کافی ہوت ٹوپکس چل رہے ہیں اور ما شاء اللہ رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے تو ہمیں اپنے ملک کے لیے ترقی کے لیے ما شاء اللہ دعا کو ہونا چاہیے کہ جو چینجز ہو رہی ہیں وہ اللہ کرے کہ ہمارے لیے پاکستانی کے لیے مسلمانوں کے لیے اچھی ہوں بالکل آمین اللہ ہم آمین اور آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ جیسے شخصیت ہمارے اس پروگرام میں تشریف لاتی ہیں اور چار چانل لگاتی ہیں آچھا گفتگوہ آغاز کہتے ہیں کہ لیڈیز فرس تو لیڈیز سے کرنا چاہوں گا ما شاء اللہ سے شہباز شریف صاحب جو ہے اس وقت وزیر آزم بن چکے ہیں وہ پہلا خطاب بھی کر چکے ہیں اور اس میں بہت بڑا ہاتھ آپ کی پارٹی یعنی پیپلز پارٹی کا بھی ہے تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی یہ ہے ابھی میں خود بھی دیکھ رہی ہوں کہ ان کی حلف برداری سوری سپیچ ان کی جو ہے وہ چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک حلیف ان کی جماعت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ ایک جھموری پارٹی اور ایک اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے تو اس لیے اس وقت کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بہت مشکل دور سے گوزار رہا ہے تو جب تک ساری پولیٹیکل پارٹی ساتھ نہیں بیٹھیں گی ساتھ نہیں ہوں گی اور مل کے کام نہیں کریں گی تو پاکستان کو ان کرائیسس سے نکالنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا اس لیے یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے چیئرمن ویلاول مھٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ بے شک ہم جو ہے وہ وزارتیں نہیں لیں گے پر ہم وزیر آزم کو ایک جمہوری پروسس کو آگے بڑھنے میں مدد دیں گے کہ وزیر آزم کو ووٹ دیں گے ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کی اصلاح بھی ان جگہوں پہ کریں گے جہاں پہ وہ اپنا وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے جو انہیں کرنا چاہیے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک پوزیٹیف پارٹی ہے آئیڈیالیجی بیس پارٹی ہے اور ہمیشہ سب کے ساتھ مل کے چلنے والی پارٹی ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں عبدالجبہ راتور صاحب شہباز شریف اس وقت وزیر آزم بن چکے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کے حوالے سے دیکھیں جی ملک کا وزیر آزم پہلے کوئی تھا آج کوئی ہے کل کوئی بنے گا اس ڈیٹیل میں جانے سے اچھا میں جیسے کہ شروع میں نے کہا کہ اس وقت جب انہوں نے انیلا صاحب نے میں کہا بڑے کرٹیکل سچویشن میں پاکستان اور اللہ نہ کرے کہ جو میں بولنا ہوں یہ بڑی ورس کنڈیشن ہے ہماری جتنی چیزیں جتنے ایسیٹس ہیں سب آلموسٹ گیروی رہ چکے ہیں ہمیں اپنی لون پیمنٹ کرنے کے لئے فردن لون لینا پڑتا ہے ابھی یہ اسی کی تو جنگ ہے ساری کہ اگر کوئی سی کو سیڈ مل بھی گئی تو ایسی کہ وہ چلا سکیں چاہے کوئی بھی پارٹی لے لیں کوئی ایک ایکسلوسیب بھی ہوتے نہیں یہ تو آلائنس بنتے ہیں کوئی ایکسلوسیب بھی ہوگی نا تو اس کے لئے یہ بہت ٹف ٹائم ہے ہمارے پاس ہی نہیں کچھ دینے کے لئے سب چیزیں تو ہم دے چکے ہیں لون پہ لون لیے جا رہے ہیں جو لیتے ہیں اس پہ انٹرسٹ الگ لگتا ہے جو فردر پیمنٹ کے لئے لیتے ہیں اس پہ انٹرسٹ الگ لگتا ہے ہم تو دستے جا رہے ہیں سمندر میں لیکن اللہ کرے ہم سب آپ دعا بھی کریں کہ جیسے بڑا مہینہ بھی ہے اس میں بھی کریں ابھی بھی کریں کہ جو بھی حکومت آئے جیسے بھی آئے اللہ اس ملک کے لئے اچھا کرے آمینہ اچھا نیلا انساری صاحبہ ایک عام عوام کے اندر یہ تاثر پائے جا رہا ہے اور لوگ اس پہ بحث بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو آنے والی حکومت ہے جو بھی بنی ہے یہ چند دنوں کی مہمان ہے مشکل سے سال دیر سال چل پائے گی کیا ایسے ہی ہے دیکھیں یہ فورکاس کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اسٹرولجرز کا جو ہے وہ کام ہے ایز عوام ہم چاہیں گے دیکھیں پاکستان پاکستان جو ابھی ایک انتخابی پروسس سے گزر ہے وہ کوئی ایک چھوٹی چیز نہیں ہے مور دن ففٹی عرب کا جو ہے وہ ایکسپینس ہوا ہے پاکستان بار بار متحمل نہیں ہو سکتا کہ الیکشنز ہوں اور واپس دیکھیں عوام ہی سے نمائن دیاتے ہیں مور الیکس انہی میں سے جو ہے نا وہ واپس آنا ہے تو وائی نوٹ یہی جو ہے وہ ایک اچھے راستے پہ چلیں اپنی ایک اچھی فورن پالیسی دیں اپنا ایک اچھا وزیریں خزانہ رکھیں اور ایک نومک گروت کے جو ہے وہ انڈیکیٹرز ان گول سیٹ کریں اور انہی کو لے کے چلیں کہ جو پاکستان کی عوام ہیں جنہوں نے ووٹ ان کو دیا ہے اور یہ آئے ہیں اس ووٹ ہی کے جو ہے دینے کی سلے میں یہ لوگ آتے ہیں اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بار بار اتنے بڑے ایکسپینس اور ایک بڑی ایکٹیوٹی ہے ایک جنرل الیکشنز کا ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں یا کوئی ایک کسی حلکے کا بائیلیکشن نہیں ہے یہ ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے جو آل اوور پاکستان میں کیا جاتا ہے اس میں آپ کے ایکسپینسز بھی ہیں عوام کی پارٹیسپیشن ہے کینڈیڈیٹس کا کام ہوتا ہے آپ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں ایک کینڈیڈیٹ ہے اگر تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو فائنیشلی بھی جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اپنا کانٹریبیوشن ڈالنا پڑتا ہے عوام کو انوال کرنا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے تو انہی کو جو ہے ایک بہتر پولیسی کے ساتھ اور ایک اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے کیونکہ اگر ہم تین مہینے چار مہینے چھے اور ڈیر سال بعد اسی طرح حکومتوں کو ختم کرتے رہے تو ایک کنٹینیویس پولیسی نہیں آئے گی جبکہ آپ کے پاس ایک پورا منڈیٹ ہو اور آپ کو یقین ہو کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے مجھے اس ٹائم کے اندر ڈیلیور کرنا ہے اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ مجھے کام کرنا ہے اور عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں پاکستان اور عوام کے لیے کام کرے اگر مجھے یہ اندازہ ہو کہ ابھی آپ تھوڑی دیر بعد مجھے دس منٹ بعد اس شو سے آؤٹ کر دیں گے تو میں اپنی فل کانسیٹریشن نہیں دے سکوں گی جو میری پالیسیز ہیں ہیلت کی ہے ایڈیوکیشن کی ہے یوت کی ہے ایمپاورمنٹ کی ہے اور بھی جو ہے وہ ایک ملک کے اندر کافی چیزیں جو ہے نا وہ انوالو ہوتے ہیں سٹیک ہولڈرز ہوتے تو جب تک ایک آپ کے پاس سسٹینیبیلیٹی نہیں ہوگی کیسے ملک کی جو ہے وہ معاشی حالات میں جو ہے نا صدار آئے گا آپ چیمبر آف کامرس میں دیکھیں اگر ہم بزنس مین کمیونٹی کے حوالے سے بات کریں ان کے بھی ون یئر کے لیے ہر ایک ایک جگہ ایک تینیور ہے پاکستان کے آئیں کے مطابق پانچ سال کے لیے حکومت دی گئی ہے تو اگر مجھے یہ ہو کہ نئی جی دو مہینے بعد مجھے جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا اور اس میں جو ہے وہ مجھے ناکام بنانے کے لیے چاہے وہ ادھر پارٹیز ہوں وہ اپنا ایک نیگٹیو رول پلے کریں گی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اپوزیشن دنیا کے ہر ملک کے اندر ہوتی اپوزیشن کو اپنا ایک پوزیٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا چاہیے آج اگر میں حکومت میں ہوں کل ہو سکتا ہے میں اپوزیشن کے بینچز پہ ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میں حکومت میں ہوں تو مجھے ہمیشہ حکومت ہی میں رہنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا چینجز آتے جاتے رہتے ہیں اس حکومت کو ٹائم دینا چاہیے ہے اور پورا پانچ سال ملے جس کے اندر وہ اپنی کانسٹریشن کے ساتھ کام کریں سسٹینیبیلیٹی ہو ان کے بھی بانیٹرنگ ہو ان کے بھی ایویویشن ہو جو آپ کی اپوزیشن ہے وہ آپ کی فرینلی اپوزیشن ابھی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ دو دن سے کافی ایک فش مارکٹ جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی بنی بھی ہے آپ ٹھیک ہے پروٹیس کا مجھے بھی حق ہے آپ کو بھی حق ہے ہمارے آئین نے ہمیں جو ہے نا رائٹ آف ایکسپریشن دیا ہے تو ہم اس کو پوزیٹیو وے میں یوز کریں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم اپوزیشن کی بینچز پہ ہیں اب میز بیہیف کرنا یا ہوتنگ کرنا نہیں آپ کہیں نہیں جی یہ آپ کی غلط بات ہے ہم چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہو کانون سازی کی جائے جتنی کانون سازی ہوگی اتنا عوام کے لیے جو ہے وہ بہتری کیا عزبہ پیدا ہوگی ہے بالکل ایسا ہی یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ جو حکومت بنی ہے یہ پانچ سال پورے نکال لے گی نکال لے گی نکالنے چاہیے ہیں پاکستان کی بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے جو ہم پچھلے عدوار میں دیکھتے رہے ہیں کہ دو سال تین سال دھائی سال ایسا نہیں ہونا چاہیے جب آپ ایک منڈیٹ سے آ رہے ہیں اور اس منڈیٹ کو اٹلیس اون کریں جو ادر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سپورٹ کریں اور اگر وہ کہیں دیکھیں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ پر اگر آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں یا آج آپ شباہ شریف صاحب وزیر آزم کی کرسی پہ بیٹھیں اس سے پہلے وہ سی ایم بی تھے انہوں نے ایز ای سی ایم اچھا ڈیلیور کیا تو اب انہیں چاہیے کہ پاکستان کے لیے وہ سوچیں اپنی ذات سے حج کے جب پاکستان کے لیے سوچیں گے تو انشاءاللہ پانچ سال بھی اکمل کریں گے اور پاکستان بھی ان مشکلات سے باہر نکلے گا بلکل اچھا ایک اڑتی اڑتی خبر آئی تھی کہ یہ تے کیا جا رہا ہے کہ ڈھائی سال جو ہے وہ نون لیگ کا وزیر آزم ہوگا اور ڈھائی سال جو ہے پیپرز پارٹی کا ہوگا تو اس میں کتنی صداقت ہے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی صداقت ہے اور اڑتی بھی خبریں ہمیشہ غلط ہوتی ہیں تو اس میں کوئی مجھے نہیں لگتا ہے کہ صداقت ہے ہاں جب بھی الیکشنز ہوں گے انشاءاللہ ہمارے چیئرمن نے جو ہے وہ بہت میند کے ساتھ جو ہے وہ چلائی الیکشن کیمپین اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ڈیلیور کرتے رہیں گے اور دیکھتے ہیں ہمارے چیئرمن نے کیا ہوتا ہے ان فیوچر عبدالجبہ راٹو صاحب آپ کی تذیہ کی روشنی میں یہ حکومت کتنا ٹائم نیدال بائی گی دیکھیں سب سے پہلے تو میں میڈم انیلا چونکہ ان کا پولٹک سے لنک ہے تو انہیں بڑا اچھا اس کو آپ نے سوال کیا جواب دیا دو چیزیں میں بھی اس میں ایڈ کنا چاہوں گا اس بات سے تو اگری کروں گا کہ جو بھی حکومت ہے اس کو پتا ہونا چلے کتنے عرصے کے لیے آئیں اچھا دیگریٹی ہوتی ہے تو ایک تو انسرٹن ہوتا ہے دوسرا پھر جو ڈونر ایجنسیز ہوتی ہیں ہم بھلے ان سے لون لیتے ہیں ہوتے ڈونیشن نام پہ ہوتا لون ہی ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ حکومت آئی ہے چلے گی کتنے عرصے کے لیے وہ ہمیں نہیں بڑھ دے پاتے ہیں فنڈ کسی بھی اثر دیتے بھی اتنے ہائی ریٹ پہ دیتے ہیں کہتے ہیں جلدی پیسے واپس نکالا چلے پیسے واپس دینے والا تو ملک اللہ ہی کرے ہمیں اور پھر یہاں پہ جو پاکستان میں جو لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں یہاں پہ پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ موو کرتے ہیں یہاں کا پیسہ موو کرتا ہے یہاں کی انویسمنٹ باہر موو کرتی ہے باہر والا یہ انویسمنٹ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بھی سیٹ پر آ جاتا ہے اس کے لیے سیٹ ہلوہ نہیں ہوتی ہے چاہے وہ منسٹر بن جائے سی ایم بن جائے گورنر بن جائے پریسیڈن بن جائے پرائم منسٹر بن جائے بہت ہی بڑا کام ہوتا ہے وہ کرنا سنبھالنا بس اللہ کرے کہ جو بھی جیسے بھی آیا ہے اللہ ان کی مدد بھی کرے ہم بھی دعائیں کریں اور اب جس طریقے سے یہ الائنس بنیں پہلے بنا پھر ٹوٹا رات بارہ ایک بہتا کچھ تھا صبح کچھ ہو گئے آٹھ تاریخ ہو کچھ تھا نو تاریخ ہو کچھ تھا اب یہ لگ نہیں رہا اپیرنٹلی کہ یہ پانچ سال چلے یا جیسے آپ کہہ رہے ابھی آپ نے ایک اور ان سے سوال پوچھا تھا ڈائی ڈائی سال والا وہ تو پوسیبل نہیں ہے وہ تو کونسٹیٹوشن میں ہونا چاہی وہ تو واتس ایپ کا یا ایسی اس کو زیادہ دیئے گیتی اس چیز کو ہوا لیکن وہ تو پوسیبل نہیں ہے لیکن لگ نہیں رہا باقی اللہ کرے کہ چل جائے کیونکہ الائنس جو ہے نا اب یہ ٹوٹ کے بنے ایک سیٹ ایک کی پارٹی کے اتنے دوسری پارٹی کے اتنے جن جو نہیں ہے ان کے بھی اتنے چھوٹے چھوٹے الائنس بھی بن گئے کوئی دو دن پہلے ہے دو دن بعد نہیں ہے تو لگ نہیں رہا باقی اگر قدرت چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا بلکل ایسا یہ ویسا بھی ایک معاورہ ہے کہ سانجے کی ہنڈیا بھی چورائے پر پھوٹتی ہے لیکن ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی اس حکومت کو کامیاب کرے اور پانچ سال میں پاکستان کو ترقی کی منازل بلندیوں پر لے جائے اچھا عبدالجبار راٹو صاحب سے سیاست کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اکثر شوز میں سماجی مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے سے گزرا آپ کی فیملی کے بارے میں اگر آپ بتانا چاہیں جی بلکل اچھا ماشاءاللہ دیکھیں چالیس سال سے زیادہ کا سفر ہو گیا ایڈوکیشن کا اور پروفیشن کا ماشاءاللہ شروع جیسے کہتے ہیں کہ انسان کو لفظ اچھا نہیں ہے لیکن وہ ہوتا ہے اوقات آدمی کو بھولنی نہیں چاہیے مطلب پچھلا ماضی اب بعض لوگ غلص سمجھتے ہیں اس ورڈ کے اوقات بھول لیا در سے ہوا لائٹ ہاؤس کی طرف رہے پھر بہدر آباد کی طرف آگیا پھر پاک کی طرف آگیا گریجویل ہم نے ترقی کی تو جو وہ دور ہمارا تھا نا وہ دور بھی اچھا تھا ہمارا ہمارے پیڈنٹس کا آپ کا آپ کے پیڈنٹس کا یا میڈم ہیں ان کا ان کے پیڈنٹس کا اس دور میں کیا تھی محبت ہے تھی لوگوں میں اب محبت ہی نہیں رہی ہے اس لئے نہیں رہی کہ پہلے اگر چاول کی ایک فصل ہوتی تھی سال میں اب چار ہو جاتی ہیں پتہ نہیں مرگیاں ایک ایک انڈا دیتی تھی وہ ایک ساتھ بارہ بار انڈے کیسے دے رہی ہیں کیا چیز ہو رہی ہے یہ جو ملاوٹ ہو رہی ہے تو جب ملاوٹ ہوئی اناج میں کھانے میں تو محبتیں بھی ختم ہوئی ہم نے اس زمانے سے جب وہاں سے شروع کیا تو وہاں لوگ اتنے اچھے تھے مجھ سمیت بھی کہہ سکتے ہیں دس بارہ سال کی ایج تھی جب وہاں پہ کوئی تھوڑا سا ہوج سمبالا تو کچھ دوستے پرانے علاقے کے ہم لوگ باقاعدہ ہوں فجر میں لوگوں کو اٹھانے کے لیے سکوٹر میں بائیک پہ نکلتے تھے خوش بھی پڑھتے تھے ان کو بھی اٹھاتے تھے او زمانے میں ٹی وی نہیں ہوتے تھے ہم بلڈنگ میں رہتے تھے جہاں اس بلڈنگ میں ایک ٹی وی تھا سب ان کے گھر میں شام کو دیکھنے جاتے تھے دو گھر میں فرش تھا سب ان کے گھر چیزیں رکھواتے تھے دو تین گھروں میں گاڑیاں تھی سب وہ لے کے جاتے تھے لیکن اب ایسا دور نہیں رہا وہ دور بہت اچھا تھا اسی دور میں ہم نے گزارا دو کمرے کے فلیٹ میں رہے پھر دوک اور ایک اور لے لیا دوسرا لے لیا تین بھائی ہیں ایک سسٹر کی ڈیتھ ہوگی سب سے بڑی کی دونوں بھائیوں نے میں تو چھوٹا تھا ایڈوکیشن میں تھا دونوں بھائی ایک سعودیہ چلے گئے اور ایک نے بینک جوائن کیا ماشاءاللہ ان لوگوں نے گھر کو چلایا بھی سب کی شادیاں بھی کرائیں تینکس ٹو ڈیم کے ان لوگوں نے ماں تو ماشاءاللہ حیاتی اب دس بارہ سال پہ لے ڈیتھ ہوئے باپ کی کمی نہیں محسوس ہونی دی سب بھائی بینوں کی شادی کی آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے ہیدھر آگیا بہدر آباد کی طرف آگیا میں نے وہاں پہ تیب علی سکول تھا وہاں سے ایڈوکیشن شروع کی پھر گورنمنٹ کومرس کالیج سے میں نے گریجویشن کیا پھر مختلف جگہوں کے جو کہ آپ کے پاس کارڈ میں چالیس نام لکھے ہیں وہاں کچھ جگہ کا ممبر ہوں اور پندرہ بیس جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ایکٹیو بھی ہوں میں میمار لیڈیشیف فورم ہو کنزیومر ہیسیشن میں سینئر وائس چیئر میں نوں ہوتل ایسیشن کا آپ نے نام لیا وہاں ساؤت کا میں وائس چیئر میں نوں کافی جگہوں پہ اور یہ چیزیں مجھے میری مدر سے ملی سیکھنے کے لیے ان کا کام بھی ماشاءاللہ ایسی ہی تھا وہ لوگوں کی مدد کرتی تھی ہیلپ کرتی تھی اور ان کا ہاتھ ہوں دینے والا تھا تو یہ ہم سب بھائی بہنوں میں آئی حدت تو یہ جب عادت آتی ہے تو اس میں ہم کو سوشل ایکٹیوٹیز بھی کرنی پڑتی ہیں تو بس لوگ اسی طرح کے ملتے گئے پھر ہم لوگ کہتے ہیں کاروان چلتا رہا آپ کی نیت اچھی ہو تو لوگ بھی آپ کو ایسے ملتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کام اچھے ملتے رہتے ہیں ہمیں ماشاءاللہ جب یہ باقی جہاں جہاں میں نے جوائن کیا کوئی نہ کوئی نہ کوئی کسی شخص کو دیکھ کے ہی کیا ہے بلکل تو کنزیو جی جی ہمیں بریک کا کا جا رہا ہے کتا کلامی کی معذرت چاہوں گا آپ کی زندگی کے جتنے بھی حوالے سے بات گفتبو ہوگی لیکن بریک کے بعد تو ناظرین پرگام میں وقت ہوا جاتا ہے چھوٹا سا برے کو ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین دوران وقوا ہمیں جوائن کیا ہے دو نننے مننے معصوم سے بچوں نے جو کہ آپ کو اپنی خوبصورت آواز میں نات سنائیں گے تو چلتے ہم کی جانئے پوچھتے ہیں ہمیں ان کا کیا نام ہے جی فاتمہ بیٹا آپ کا کیا نام ہے ای آیا نے تو میرے نام پہلے لیے لیا اچھا میرے آپ کا نام پہلے لیا مایو میں بولے مائک فرگے بائک فرگے بولیے کیسے آپ ٹھیک ہیں آج کیا سنائیں گے بیٹا حب ہز بھی ربھی جی شروع کیجئے تیرے سنتگی میرے آقا سارے جہاں موسیقی سنت نبی کو جنرہ آقا سے اس نے یہ کہا گرہ نبی بتلاو ذرا میری برکھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موسیقی سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ دونوں کے نصیب اچھے گھرے کیا کہنا چاہیں گے عبدالجبار راتور صاحب ان بچوں کے بارے میں ماشاءاللہ ان کی آواز بھی اچھی تلفز بھی اچھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس ایج میں اتنا کونفیڈنس یہ ان کی پریکٹس اور ان کے والدین کی تربیت ہی بتاتی ہے اتروائز ہم تو اور جگہوں پہ بھی جاتے ہیں بچے کہیں نہیں کہیں اٹکتے ہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ایکسٹر بھی بولنا چاہ رہے تھے جو ظاہرے پروگرام میں ریکارڈنگے تو کچھ نہیں بول لے دیا تو ماشاءاللہ آپ کو آپ کے والدین کو بہت بہت مبارک ماشاءاللہ ہم بات کر رہے تھے آپ کی زاتی زندگی کے حوالے سے اور میں چاہوں گا کہ دفتگو کے سلسلہ جہاں سے منکتا ہوا تھا وہیں سے آپ کنٹیونی کریں میری جرنی کی بات ہو رہی تھی تو ماشاءاللہ جتنی جگہ پہ میں ہوں یا جو میرا فرینڈ سلکر بن گیا یا ایک سمجھے کہ عادت بھی بن گئی ہے ہمارا تو ایسا ہے کہ اگر ہم کسی دن ایونٹ نہ ہو یا ہم باہر نہ نکلے رات کو ایونٹ طبیعت صحیح ہو خراب ہو کچھ بھی ہو تو پھر وہ اور خراب ہو جاتی ہے گیا راج تو ہم گئیں گئے ہی نہیں باہر بھی نہیں گئے تو اس میں فیملی کا ٹائم جو بڑا سپیر کرنا پڑتا ہے مائی وائف سمینہ اس کا ٹائم کافی اس کی اگر سپورٹ نہ ہو تو تھوڑا سا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے میرا بیٹا شیری آر اس کی وائف لارے میری بیٹی پارس اور اس کا آزبنڈ عباس یہ ماشاءاللہ یہ لوگ ایسے ہیں جو میری سپورٹ بھی کرتے ہیں میرا ساتھ بھی دیتے ہیں اور جیسے ہم پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمیں جو بعد میں ہم نے سب پوسٹے چلانی ہوتی سب کرنی ہوتی ہیں تو اس میں ماشاءاللہ اگر ان لوگ کا ساتھ نہ ہو اور میرے آفیس کے جو سٹاف ہے ماشاءاللہ میرے پاس وہاں پہ سیلز بھی ہے اب ماشاءاللہ میمبرشپ بھی آئی ہے اس کی ریکووری بھی آئی ہے اسوسیٹی میمبرشپ بھی ہے تو اسکلوزیب میں اپنے کارڈینیشن ڈیپارٹمنٹ کی جو میری ٹیم ہے جو کہ دن رات اس کام میں لگی بھی ہوتی ہے کہ شو کیسے اچھا ہو جائے گا پریزنٹیشن بنا کے دیتے ہیں پھر بعد میں کلچے فورٹ ہوئی ہے وہ تو ان کا بھی شکریہ اور میری فیملی کا بھی چونکہ یہ سارے ٹائم نہ دیں تو ہم تو یہاں آئیں بیٹھے اور چلے جائیں اور آپ بولو کہ یار آپ کی آئے تھا آپ نے تو کچھ بھی نہیں بولا تو ان کا ٹائم بہت ہمیں لینا پڑتا ہے ان کی سپورٹ بہت چاہی ہوتی ہے اچھا رائٹور صاحب میں نے آپ کے وزیٹنگ کارڈ پہ پڑھا کہ چالیس اداروں کے ساتھ آپ منسلک ہیں تو کس طرح سے منیج کر باتے ہیں دیکھیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ادارے چالیس تو ہیں اس میں سے کچھ دس پندرہ بیس جگہوں پہ تو میں میمبر ہوا پہ تو جب کبھی جانا ہوا کراچی کلب ہوا جیم خانہ ہوا اور یونین کلب ہوا پی اے سی سی ہوا ان کے تو جہاں ایونٹ ہوتے ہیں وہاں تو چلے جاتے ہیں اٹینڈ کر کے آ جاتے ہیں اصل میں اس حال میں کچھ خاص چیزیں ہیں اس میں جیسے میمہ لیڈیشی فورم کارنزیومر فورم میمہ پروفیشن فورم اس میں میں پانچ چھے آٹھ جگہوں پہ بہت ایکٹیو ہوں انہی کے اتنے ایونٹ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ مہینے میں پندرہ جگہ بیس جگہ تیس جگہ پھر اسی سے ریلیٹڈ دعوت بھی ہوتی ہیں تو ہیں تو چالیس یہ لیکن پندرہ بیس جگہ اسی ہیں جو میں نے سیکوینس وائز کی ہوئی ہیں جس میں بہت ٹائم دینا پڑتا ہے پھر اس میں سیکھنے کو بہت ملتا ہے وہاں لیڈر ہیں سارے جو میں نے نام مینچن کیا رحیم جانو صاحب ہیں اور ہمارے یہاں پہ کنزیومر ایسوسییشن میں کوکپ صاحب ہیں ادھر ہم جاتے ہیں میمال لیڈرشیپ فورم میں میمال پروفیشن فورم میں تو یہاں اس وقت عرفان امالاللہ پریسیڈنٹ ہے میں ان کے ساتھ ہوں میں میں بھی پریسیڈنٹ رہا تو یہ ایسے لوگ ہیں ایسے لیڈر ہیں وہاں پہ رزوان آدیا ہے روٹری میں ہمارے ساتھ ان سے صرف ہم پروگرام اٹینڈ نہیں کرتے ہیں ان سے ہمیں سیکھنا کوئی ملتا ہے یہ لوگ ہیں لیڈرز بنانے والے کسی ایک شخص کا نام آیا تھا کہ یار وہ لیڈر میں نے کہا نہیں وہ لیڈر نہیں وہ لیڈر بناتے ہیں وہ اور اوپر لیول کے ہیں رحیم جانو صاحب ہوئے ہمارے یہ کنزیومر کے کاؤکر اقبال صاحب ہوئے وہ جا رمزا تابانی ہے اختر آرفان ان لوگ کے ساتھ جانے سے ہم خود کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے ہر انسان کی لرننگ اسٹیج اس کی آخری سانس تک رہ دی ہے تو اس میں ہمارا اپنا بینیفیڈ بھی ہوتا ہے پھر اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ پاس آتے ہیں یا کسی اور کانفرنس میں جاتے ہیں تو ہر اسٹیج لرننگ اسٹیج ہوتا ہے ہر جگہ جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں کچھ دیکھ کے جاتے ہیں میں سیکھنے کی بات کر رہا ہوں یہاں سے بھی جائیں گے تو کچھ سیکھیں گے آگے سوچتا رہے آدمی کے بس زندگی بھر لرننگ ہے سیکھنا ہے اور کام ہی کام ہے تو پھر چوبیس گھنٹے میں آدمی سولہ گھنٹے کام کرے اٹھارہ کرے بیس کرے سمٹائمز چوبیس گھنٹے بھی کرے تو پھر نہیں تھکتا کام پیشن اگر آپ پروفیشن کو پیشن لے کے چلو نا آپ یہ نہیں سوچو کہ مجھے یار صبح تو آفیس جانا ہے یہ نہیں کرو اب آپ تیاری ہوگے خوش ہوگا جاگا یار صبح آفیس جانا ہے تو پھر قدرت ہاتھ پکڑتی بلکل ایسا ہی ہے تو اس کی وجہ سے پیشن کی وجہ سے ہی شوق کی وجہ سے اور فیملی سپورٹ کی وجہ سے آدمی آگے بڑھتا ہے اگر آپ ہے کہ ان جگہوں پہ پہنچنا تو نیکسٹ ٹو امپوسیبل جائے نہیں سکتا آدمی سوچ ہی نہیں سکتا میں خود نہیں سوچ سکتا لیکن پوزیوٹی چیزیں ہوتی ہیں پوزیوٹی ویوز ہوتی ہیں پوزیوٹی لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو پیر ہی اللہ آت پکڑتا ہے بلکل ہماری دوائی آپ کے ساتھ ہے اللہ تعالی آپ کو مزید حمد دے آپ کو سلامت دکھے انیلا انساری صاحب ہے سیاست کے حالے سے آپ سے بھی گفتگو ہوتی راتی میں چاہوں گا کہ آج آپ بھی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں ذاتی زندگی تو بہت چھوٹی سی ہے کام کی زندگی جو ہے وہ زیادہ ہے میں جو ہوں بائے پروفیشن میری لائکی ڈگری ہے میں نے سین جوزف کالیج سے جو ہے وہ گریجویشن کیا پھر اس ایملاو کالیج سے جو ہے وہ الیل بی کیا اور میری بڑی خواہج تھی کہ میں جسٹس ماجدہ رزوی شی واس دا فرس ومن جج ان پاکستان کے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کریئر کا آغاز کروں میں نے ان کے ساتھ آغاز کیا پھر سیون یئرز آل موز جو ہے وہ میں ایک ہیومن رائٹس آرگنیزیشن کے ساتھ رہی جو ومن ان چلڈرن ومن امپاورمنٹ وائلنس اگنس ومن کے اوپر کام کرتے تھے انٹرنیشنل ارگنیزیشن بھی اس کے ساتھ اس کے میجر ڈونرز میں تھی پھر سندھ کے جو تمام جیلز ہیں اس میں بھی میں نے تقریباً کوئی ٹو یئرز جو ہے وہ ایز اوورال ان چارج کام کیا ان کو لیگل ایڈ ان کا بھی امپاورمنٹ اور جو کچھ بھی بہتری جو ہے وہ جیل کے اندر ہو سکے خاص طور پر عورتوں اور بچے جو وہاں پہ جو ہے کنفائن ہوتے ہیں گاورمنٹ کے ساتھ ٹین یئرز کا ڈیفرینٹ مینسٹر کے ساتھ میں از ایک آرڈینیٹر رہی ہوں اور وہاں مجھے کافی جو ہے وہ ایکسپیرینس رہا ہے کیونکہ بیوروکریسی ہماری بڑی ایک مشکل ٹرمنالوجی بھی ہے اور ایک سیکٹر بھی ہے تو ان کے ساتھ کام کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ وہاں ڈیلیز بہت زیادہ ہیں اور پرفورمنس بہت کام ہے ریزلٹ اس کا بہت کام آتا ہے ابھی میں پاکسان پیپلز پارٹی میں دس سے بارہ سال سے ہوں میں اپنا اون بزنس رن کرتی ہوں ماشاءاللہ ٹریولز اینڈ ٹورز کا تو بز یہ میرا تحرم ہے جو آپ کا بزنس ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیں اس کے حوالے سے الحمدللہ کافی جو ہے کیونکہ ٹریولز اینڈ ٹورز انڈسٹری وہ ہے کہ جس میں 99.9% جو ہے وہ میل جو ہے وہ اس کو رن کرتے ہیں یا لیٹ کرتے ہیں 0.1% یا 0% ہوں گی کہ اس میں خاتون ہیں تو اس میں میں نے کافی جو ہے وہ اچھا مجھے اس میں رسپونس ملا اور میں نے اپنی اس کے ساتھ جو ہے رٹ کے ساتھ کام کیا اور خاص طور پر سعودیا میں جو ہے نا وہ کافی ہمارا اچھا اور پذیرائی اور عورت ہونے کے حوالے سے وہ کافی رسپیکٹ دیتے ہیں تو کام میں جو ہے وہ مجھے بہت بہت اچھا جو ہے نا وہ ایک تو لوگوں کا فیڈبیک اور ہیلپ بہت ملی کافی جو بڑے نام ہیں جو ٹریولز ان ٹورز انڈسٹری میں ہیں ان کے ساتھ میں کام کرتی ہوں سعودیا میں بھی جو ہے وہ ہوتل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں تو ایک اچھا جو ہے تقریباً کوئی سکس یارز ہو چکے میں اس انڈسٹری میں ہوں اور کافی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ کر رہی ہوں اپنڈ ڈاؤن ہے آفتر کوویڈ جو ہے ایک ریسیشن آیا تو آپ کی کافی چیزیں مطلب سینیریو ہی آپ کا چینج ہو گیا اوورال دنیا کا چینج ہوا تو بزنس میں بھی اپ اینڈ ڈاؤنس بہت زیادہ ہیں پروفٹ اینڈ لاؤس ہے بڑ یہ ہے کہ اس میں ہم جو ہے وہ انجوئے اس پوزیشن میں کہ دل سے کام کریں ایک پیشن ہے اور جیسا کہ راتو صاحب نے بتایا کہ جب نیہ سچی ہو اور پوزیٹیو ہونا بہت ضروری ہے نیگیٹیوٹی جو ہے نا آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی نیگیٹیو انسان بہت تیزی سے گرو کر سکے یا کوئی ٹارگیٹس اچیف کر سکے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ بہت بہت امپورٹڈ ہے ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے کہ آپ پوزیٹیو رہیں لوگوں کو کرٹیکلی نہ دیکھیں لوگوں کے لیے نیگیٹیو پرسیپشن نہ دیکھیں جب آپ پوزیٹیو ہیں آپ کی سراؤنڈنگ بھی پوزیٹیو ہوتی ہے اور الحمدللہ ایز اے خاتون میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے پر الحمدللہ میں نے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرا اور کئی ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پہ میں میل ڈومینیشن کو ختم کرتے ہوئے فیمیل ڈومینیٹر کے طور پہ بھی آئی کیونکہ یہ ایک میرے ایکسپیرینس سے میں نے چیز سیکھی ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ بیسٹ مینجر ہوتی ہیں بیسٹ ایڈمنیسٹیٹر ہوتی ہیں کیونکہ ان کی گھر سے ساری ایک وہ ہو رہی ہوتی ہے پریکٹس جس کو آپ کہتے ہیں کہ جب وہ ماں ہیں بیٹی ہیں بہن ہیں تو گھر سے آپ جب سارا گھر جو ہے وہ خاتون سمالتی ہے شوہر تو بھار جاتے ہیں کما کے لاتے ہیں بچے سمالنا ماں باپ کو دیکھنا اپنی وہ ساری چیزیں کرنا تو جب آپ کی آل ریڈی ایک ٹریننگ ہوتی ہے تو جب اس ٹائپ کی خواتین فیلز میں جاتی ہیں چاہے وہ سیاست کی ہو چاہے وہ سماجی بہبوت کی ہو چاہے وہ بزنس ہو تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی اچھا پرفارم کرتی ہیں بلکل اچھا نیلہ انساری صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آئیتا لیکن ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریک لے لیا جائے تو ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے حیدر صاحب نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ کو ہمارے شوہ میں بہت بہت خوش شام دی اور آپ سے گفتگو بات میں پہلے جو سوال میرے ذہن میں آئے تھا نیلہ انساری صاحبہ کے حوالے سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہیں ایسا نہ وہ سوالی ذہن سے نکل جائے اچھا آپ ایک ماشاءاللہ کامیاب سیاستدان ہے کامیاب بزنس وومین ہے تو یہ بتائیے کہ امور خانہ داری کے حوالے سے کس طرح کی شخصیت ہے انیل انساری میں جو ہوں بہت شروع سے ہی ہارڈ ورکر ہوں کیونکہ میرے والد بھی جو ہے وہ سیلف میڈ اور ہارڈ ورکر تھے اور ہم کبھی بھی اس بات کو مایوب نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کریں تو میں گھر کا بہت اچھا مینجر ہوں بہت اچھا ایڈمنیسٹیٹر ہوں اور بہت غصے والا پرسن بھی ہوں غصے والا اپنے جی میرے جو ڈرائیور ہوں امید عنہ شاہ آپ کو ہستے مسکراتے ہی دیکھا اور ابھی بھی دیکھیں آپ مسکراتے ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ میں غصہ زیادہ کرتی ہوں بڑھ یہ کہ فیملی اورینٹیڈ ہوں اور جب آپ کی زندگی میں فیملی کی ایک سب سے زیادہ اہم آپ کی زندگی میں فیملی ہے جب آپ فیملی کے ساتھ ہیں فیملی کے لیے آپ سیکریفائز کرتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ سب کے لیے کر سکتے ہیں انیلہ انساری کو کوکنگ کا شوک ہے گھر میں کوکنگ اس سچ روٹی مجھے پکانی نہیں آتی ہے کوکنگ ہاں تھوڑی بہت چیزیں چائے بنا لیتی ہیں جب بھی چیزیں بناتی ہوں بہت چیزیں بناتی ہوں کھانا ایسا ج میری مدر جو ہے وہ بہت چیزیں بہت چیزیں بناتی ہیں ماشاءاللہ تو اس لیے ہم سب بہنوں کو ہم پانچ بہنیں تو ہم نے کبھی اتنی زیادہ جو ہے نا وہ کوکنگ نہیں کی مدر ابھی بھی کرتی ہیں تو ہم جو بھی چیزیں بناتے ہیں تو پھر بہت اچھی بناتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے عبدالجبہ راتور صاحب بات کر لیتے ہیں ڈریم ورڈ ڈیزورٹ کی جو یہ جو آپ کی پوری ایک جرنی ہے میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں دیکھیں ماشاءاللہ ڈریم ورڈ کے جو میرے تینوں بوسز ہیں عرفان علال سی او تاریخ علال چیرمن اور نواب صاحب کریٹ پرسنیلٹی گروپ چیرمن جب میں نے بینک چھوڑ آتا تو ان سے میری بات تاریخ صاحب سے ہوئی is very good friend of mine تو انہوں نے ایک ہی کنڈیشن رکھی تھی کہ یار ہم انٹرس میں کچھ نہیں کام کرتے آپ بینک چھوڑو اور پھر اس میں کسی طریقہ کا لنک نہیں ہو چا رکھنا اسی لیے جب میں نے ڈریم ورڈ جوائنٹ کیا تو ہمارا سب سے بڑا جو ہمارا کلائنٹ ہے وہ فارما ہے بینک سے ہم ڈیل نہیں کرتے انٹرس کی ویسے تو یہ اچھی چیز بھی رہی کہ بینک میں رہے لیتے رہے 244 اکڑ پہ یہ ریزورٹ ہے ہمارا ماشاءاللہ 282 پلس فیسیلیٹیز ہیں mostly water فیسیلیٹیز ہیں 27-28 ہزار کے قریب میمبرز ہیں ہمارے اور اب ماشاءاللہ ہم فرنچائز پہ بھی بزنیس پہ آگئے ہیں چھے سے ساتھ جگہوں پہ تو انکلوڈنگ پشاور گرین ہوتل یہاں پہ ڈیسٹینیشن ہوتل جو آگے منوڑا سائٹ پہ یہ ہمارا ہے کپلو ہے ٹرنڈیانی ہے چھے سے ساتھ جگہ پہ آ چکے اور انشاءاللہ ویدن 3 years ہم نے 30 places پہ آنا ہے جس کے مویو آلموس سائن ہو چکے تو یہاں پہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا لوگ بھی اچھے تیرہ چودہ سو کا تو ٹرن اوور رہتے ہی ہمارے ہیں اور جس طرح کہ ہمارے بوسیز ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی ٹیک کیر کرتے ہیں لوگوں کی کرونا کا دور رہا کرونا میں ایک دوسرے سے لوگ ہاتھ نہیں ملاتے تھے گلوز پہنتے تھے ماسک پہنتے تھے لیکن تینکس ان سلوٹ ٹو آور بوسیز سپیشلی نواب صاحب کہ وہ جتنے لوگ ان کو راستے میں ملتے تھے دریم ورڈ آنے کے بعد تو ان سے گلے ملتے تھے وہ اس میں چاہے کسی بھی لیول کا بندہ کھڑا لیبر بھی ہوتے ہیں سیکیورٹی والے بھی ہوتے ہیں کسی کی کپڑے بھی ہو سکتا ہے ملے ہوا کرتے ہو لیکن اس وقت انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی زارہ جب وہ یہ کرتے تو ہم نے ان کی عادت ہے سب اچھی اپنا لنچ ہم اپنی طرف سے پروائیڈ کرتے ہیں دریم ورڈ کی طرف سے میں یہ نہیں بتا رہا کہ لنچ کرتے ہیں بتاتا ہی ہوں کہ ہم زمین پر بیٹھ کے کھاتے ہیں اسی طرح کی ایک ٹیبل ہوتی ہے اس پر کھانا لگتا ہے جو سٹاف کھاتا ہے ون ڈیش وہ ہی ہم کھاتے ہیں اپنا ہم ٹین روپیز چارج کرتے ہیں اس لئے تاکہ کسی کو یہ نہیں لگے کہ یہ آرہی ہے کہ ہم زکاة کر رہا عزت نفس کی وجہ سے اس دس روپے میں آپ چار دفعہ لے لیں لیکن آپ نے جتنا لیا فرس ٹائم سیکنڈ ٹائم وہ آپ نے ہنڈیٹ پرسنٹ کلین کرنی ہے پلیٹ انکلوڈنگ آر سیلز یہ نہیں کہ آپ نے لے لیا اتنا سارا اور کھانی رہی ہے یہ نہیں ہوگا دو دفعہ لیں تین دفعہ لیں ایک بیس لے کے دو ڈائیوے تک لنچ چلتا ہم لوگ داتے ہیں کہ پونے دو دو کے قریب لیکن اگر ہم سے پہلے اگر چار چھ آٹھ لوگ لائن میں ہیں اور کھانا لے رہے ہیں تو بینگ اچیرمن ڈائریکٹر کچھ بھی نہیں وہ پہلے لیں گے پھر ہمارے لی آئے گا ہم نے جب کھا لیا تو بس بس نہیں ہے کھانے کے بعد آپ کو پلیٹے اٹھا کے کھانے کے بعد کھانے کے بعد آپ کو پلیٹے اٹھا کے کھانے کے بعد آپ کو پلیٹے رکھ دینی ہے تاکہ انسان جو میں نے پہلے کہا کہ اوقات نہ بھولے تو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اتنا سادہ رو کھانا آپ نے کھا لیا تو آپ نے پلیٹے بھی وہا رکھنی ہے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکسپینیس را اب چونکہ ڈرم ورڈ تیس جگہوں پہ آئے گا اور آپ اگر نہیں آئے تو آپ بھی آئے میڈا ملینہ اگر نہیں آئے تو آپ بھی آئے ماشاءاللہ آپ کی وساطت سے پورا ایک شو کیا تھا بلکل پاکستانگا ایڈی سپیشل آئی وہ بھی کیا تھا ویسے بھی آپ بھی آئے ہیں اور کسی کو آپ ریفر کریں وہ بھی آئے اگر کوئی سا سیٹ اپ بنا تو ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ ایک اور شو بھی بھلے کریں رمضان کا ایڈ کریں کچھ بھی کریں ایڈ کا دوبارہ جو پروگام ہوگا وہ ڈرم ورڈ کریں انشاءاللہ آپ کریں اچھا میں یہاں پر کچھ کیو اینڈ کے گفٹ ہیمپرز بھی یہاں پر رکھے دیکھ رہا ہوں اور میں گزارش کروں گا کیمروز سے کہ اس کو کور کریں تو کچھ اس کے حوالے سے بھی بتائیں کیو اینڈ کے حوالے سے کیو اینڈ کا پروڈکٹس بھی ہمارا اپنا ہی پروڈکٹس ہیں ہمارے جو سی او ایر فان صاحب وہ ان کو دیکھتے ہیں اور ہم چونکہ جہاں جہاں بھی جاتے ہیں اب یہ تو بات ہوتی ہے کہ ہم جاتے تو ہیں لیکن ظاہر ہے آدمی خالیات کہیں نہیں جاتا سمٹائمز آپ نہیں بھی بولتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا خیال لکھنا پڑتا ہے ایک آدمی کا اخلاق بھی ہوتا ہے اگر آج آپ یہ کوئی اینڈ کا نا بھی بولتے اور نہ بھی تصویر آتی تو بھی کچھ نہیں تھا لیکن میں چونکہ آپ کے پاس آئیں اور راہوں کے پاس اور تقریباً جگہوں پر جانا ہوتا ہے آج کل تو ماشاءاللہ رمضان کی ویسے آتے رہتے ہیں انمیٹیشن تو وہ ہم لے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی تو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہوتی ہے لیکن یہ آدمی آدمی خالی ہاتھ نہ جائے آدمی محبت ہے یہ آپ کی اور اللہ تعالیٰ محبت سلامت اکر میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کیوں ہمارے سپانسر نہیں ہے اس نے محبت سے لے کر آئیں تو پھر اس کی پروموشن کرنا مجھ پر فرز ہے یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہر چیز میں جیسے میں نے کہا اور انہوں نے سیکنڈ بھی کیا کہ آدمی ہر چیز میں پوزیوٹیوٹیو رہے تو آج میں لائے ہوں کل میں نہیں بھی لاؤں تو آپ بولو کہ کوئی بات نہیں ہے نہیں بولنے پہ بھی لاتا تو ہے یہی چیزیں پوزیوٹیو محبت ہے اچھا حیثر صاحب آپ کی جانی باتا ہوں پہلے تو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں اور آپ کا کیا عظم ہے کیا کرنا چاہتے ہیں لائف میں یہ بتائیں میں نام حیثر ہے میں جو ہے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ سے بہت کنیکٹ ہوں اور مجھے چیز کا شعب بھی بہت ہے میں نے شروع شروع میں جو میرا پیشن تھا میں تھا آرمی کی طرف جانا چاہ رہا تھا تو میں سوسائیٹی کے سکول میری والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ کیا کتے ہیں میں آرمی جوائن کروں سہی ہے تو جیسے آپ سنجھے ہیں آرم کپلک سکول میں ہر بچے کا ڈریم ہوتا ہے کہ ایڈمیشن ہو تو میں نے اپلائی کھا رہا تھا سی والدہ کی خواہش کے پیچھے کہ میں اوہ در کروں تو ملی کین میں جب میرا ٹیسٹ ہوا میں بغیر پڑے گیا تھا الحمدللہ میں ازاد ازار ٹیسٹ میں نے ایسی دی ہیں کیونکہ جیسے پڑے گیا تھا میں نے اپلائی کھا شروع سے رہا ہوں تو جب میں نے وہاں پر تیسٹ دیا تو کیا بات ہے الحمدللہ ٹاپ اپ دلیس ملی رکاند میرا نام آیا تھا اور مجھے بغیر پڑے گیا بغیر پڑے گیا اور آپ کا ٹاپ میں نام ہے ٹاپ پہ نام آیا تھا پورا ٹاپ اپ دلیس ملی رکاند میرا نام آیا تھا سی ویلین تھے بابا گورنمنٹ اوپیسر تھے پہ دوبار سے اپنی کمپیٹر کی فیلڈ کی طرح ہے پھر کمپیٹر کی فیلڈ میں کیا کہتے ہیں درد کی آسل کرنی کوشش کی ابھی لگے میں ہیں پڑھائی بھی چلتی ہے ساتھ ساتھ ہماری اور ساتھ ساتھ ای کمپرس رو پر بہت فوکس کیا ٹھیک ہے اچھا ہیتر صاحب بہت نے سنے کہ آپ کو ایکٹنگ کا بڑا شوق ہے جی بہت شوق ہے ایکٹنگ کے پیویس پر آنے کا اور ایکٹنگ کا اور موڈلنگ کا بہت شوق ہے تو کچھ ایکٹنگ کر کے دکھائیں ہمیں میرے مو کی بات چھینگی situation دھوں اچھا situation یہ کہ آپ کے والی صاحب آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں ایک لڑکی پسند آ دیگے آپ کو والی صاحب مان نیرے منا کے دکھائیں میں آپ کو والی صاحب میں تو اڈیوں situation ہے میں والی صاحب بنا سکتا ہوں یہ بنایا ہے بنایا ہے بنایا ہے بنایا ہے اببو آپ سے ایک بات کرنیتی ہے چندر لینے آئے ہو مائک کری پہتے ہو میں سکولہ پڑھتا تھا وہاں پہ ایک لڑکی ہے ملہبانہ وہ ایسی لڑکی ہے مہاشو بہت اچھی لڑکی ہے میری اس کا فرینڈشپ بھی رہی ہے تو اببو میں چاہتا ہوں کہ ہم سیے بات صرف پرینڈشپ تک نہ لیں آپ سمجھ لیں میرے باپرینڈشپ میں بلکل سمجھ گئے تو اببو اگر آپ سمجھ گئے تو اچھی طرح سے سمجھا دے آپ آپ کے مائک لگا ہے بیٹے دکھے یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایجوکیشن میں ہو اور نوہ ہوئے اور آپ اس سے اپنا کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہو لیکن شادی جو ہوتا ہے لڑکی لڑکے کا ملاپ نہیں ہوتا ہے وہ دو فیملی کا ملاپ ہوتا ہے آپ نے پہلے ان کی فیملی ہماری فیملی ملے گی میں ان کے فادر سے ملوں گا باکی لوگوں سے ملوں گا ان کی امی ہماری امی سے ملے گے تب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اببو بلکل آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن میں ایک تکی سو پسند ہی کرتا ہوں میں بلکل اس بات سے پیچھے نہیں اٹھرا آم میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہم لوگ ستاڈیز کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ پود بھی بچے ہیں اور آپ ہمیں بہتر ہی سمجھ رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے پیرنٹ سے ملے اور جب موقع ہو جب ہم لوگ بڑے ہو جائیں ہم لوگ اپنی پروکرشنل لائف میں آ جائیں تو پھر آپ میری اس سے چلے 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 آپ کے اپنے سے بہت سارے سوڑات ہیں لیکن پرگام آبارا جو ہے پہلے تو یہ بتا ہے پہلے تو یہ بتا ہے پہلے تو یہ بتا ہے ریشتے کی بات کر رہے ہو اور ریشتے کی بات کر رہے ہو ہم چھوٹے ہیں تو بیٹا پہلے بڑے ہو جاؤ پھریشتے کی بات کر رہا وہ خود ہی کہہ رہے ہیں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بعد میں کریں جب ایکٹنگ کی بات ہو رہی تو آپ کے فیوریٹ ایکٹر اور ایکٹریس کون ہے دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ انہوں نے میرے سے سوال کیے بھی ان کا فادر تو میرا بھی توڑا سا شوق ہے اور میں تو بھی ہونیس بتاؤ ان کا پتہ نہیں لیکن اگر کوئی ڈائریکٹر فلم کا دیکھ رہا ہوگا آپ کا ضرور کسی رول میں لے لے گا نہیں تو میں اپنے بیٹے کو بھی لے گی جاؤں کیا بات اچھا آپ کا فیوریٹ ایکٹر یا ایکٹریس دیکھیں فیوریٹ ایکٹر یا ایکٹریس انڈیا میں بہت ہے پاکستان میں بہت ہے لیکن اب ہمارے زمانے کے جو ایکٹر تھے نا وہ سب ماشاءاللہ یا تو ریٹائر ہو گئے یا اللہ کو پیارے ہو گئے جیسے فلم سٹار شاہید ماشاءاللہ میرے بہت اچھے دوست ہیں ڈریم ورڈ میں آئے بھی ہیں ابھی جو فلم سٹار امتاز تھی ہیں وہ بھی ڈریم ورڈ آئے بھی ہیں انہوں کا بھی ہم نے ایونٹ کیا تو دونوں کے بڑے بڑے ٹریبیوٹ پیش کیے ان کو اپنے زمانے کے تھے وحید مراد تھے محمد علی تھے جتنے بھی سارے بڑے نام تھے زیبہ شمی مہارا یہ سب کچھ بستر پہ آگے کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے ندیم صاحب ماشاءاللہ بھی تک زندہ ہے تو وہ بھی تھوڑا سا ان ایکٹی ہو گئے ظاہرے ماشاءاللہ ان کی بی ایج کافی ہو گئی ہوگی تو ہمارے زمانے تو گئے لیکن بہت اچھے ہوا کرتے تھے آج کے دور میں بھی نئے نئے فلم آرٹسٹ ٹی وی پہ ریڈیو پہ فلم میں بہت اچھے ہیں لیکن ظاہرے انہی کی اولادوں میں سے ہیں تو وہ بھی کام اچھا تو کرے ہیں لیکن وہ دور وہ دور ہی تھا بالکل اس میں کوئی شک نہیں ایک منٹ لے گیا ہمارے پروگرام ختم ہونے میں کوئی مختصر سا پیغام ناظرین کو دینا چاہیں گے دیکھیں مختصر سا پیغام میں آپ کو یہ دوں کہ آج کل چونکہ رمضان شروع ہونے والا ہے پہلے تو میں کہتا تھا کہ آپ جتنے بھی لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کو دے دیا کرو لیکن اب میں نے پریویس دو چار انٹرویو میں اور آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ جتنے پروفیشنل بیگرز آتے ہیں آؤٹ آف سیٹی سے ان کو نہ دیں ہاں پیسے آپ ان لوگوں کو دیں دیں کہ مہنگائی بہت ہے لوگ کرزوں میں ڈوبے ہوئیں دکاندار، ٹھیلے والا وہ بھی قبضوں میں ڈوبے ہوئیں اور بین کا میمن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو مشلی کھلاتے نہیں مشلی پکڑنا سکھاتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں جن کے اوپر کرز ہو چاہے وہ دکاندار ہو چاہے وہ ٹھیلے والا ہو چاہے آپ کا ریلیٹی ہو وہ اپنا کرز اتارے اس کو کام شروع کر کے دیں تاکہ وہ لائف ٹائم اس کو روزگار مل جائے بجائے اس کے کہ جو انٹیریئر سے ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں اور ہم لاکھونی کروڑوں اربوں روپے دیتے ہیں اب میں اگین بینگ امیمن کا بتاؤں گا ہم لوگ بہت دیتے ہیں اسی چیزیں زکاة خیرات ویسے بھی ہاتھ دینے والا اللہ تعالیٰ نہیں رکھا ہے تو میں اپنی کمیونٹی اور آپ کے تفسر سے سب کو یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کے کرزے اتارے اور ان کو فردر پیسے دے کے کام اسٹارٹ بہت خوبصورت پیغام انیلہ انساری صاحبہ جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گی ابھی میں دیکھ رہی ہوں آج پہ ٹی وی پہ بچوں سے ریلیٹیڈ جو ہے نا حاصل زیادہ بارڈا ہے کوئی مین ہال کھلا ہے کسی بچے کو کڈنیپ گئے تو اپنے بچوں کی حفاظت کریں ان کے اوپر چھوٹے بچوں پہ نظر رکھیں اور ان کو پہلے سے یہ ایڈیوکیٹ کریں کہ آپ کے سامنے جو اننون لوگ آ جاتے ہیں بچوں کو مختلف چیزیں بھی دیتے ہیں اور بھیلا کے لے جاتے ہیں ان کے ساتھ بلکل نہ جائیں اور بچوں کو ایسے ہی بھار پلیز نہ نکالیں کہ وہ مین ہال کے اندر گر جائیں یا کڈنیپ ہو جائیں تو بچوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ پیرنٹس کو چاہیے کہ بہت بہت زیادہ خیال رکھیں اگر آپ کو پہنچا امید کرتا ہوں کہ آج کا پہلہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ اگر آپ ہماری سیری ٹانسیشن کے کسی بھی سیکمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 03491230232 پر آپ واتس اپ میسیج کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے اطوار کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے راو کرامہ سنگر کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ